اسلام علیکم آج بہت ہی مزیدار سی ریسپی بنا رہے ہیں سموکی مسالہ چکن ڈھابا سٹائل بہت زبردس ریسپی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا پہلے اس کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں مسالہ کیلئے میں نے 1 ٹیبل سپون کالی مرچ لے لی 2 ٹیبل سپون سفیز زیرہ 2 ٹیبل سپون سابت دھنیا 1 بڑی لائچی اور تقریبا 16-17 ادر گھول لال مرچ ان سب چیزوں کو میں نے روست کر لیا اور روست کرنے کے بعد اس کا ایک پورٹ تیار کر لیا اب ایک کھلے برطن کی میں نے کڑھائی لے لی کڑھائی میں میں نے 4 ٹیبل سپون آئل ڈال دیا اور تھوڑا سا دیسی ہی 2 ٹیبل سپون کا ڈال دیا اس سے اس کی خوشبو اور آرومہ بہت اچھا آئے گا 400 گرام اس میں میں نے چکن لے لیا ہے چکن کو پہلے دھو کر رکھ دیا تھا واش کرنے کے بعد جب اچھی طرح سے اس کا پانی نکل گیا تو ہم اس میں چکن شامل کریں گے چکن کو میں نے اتنا زیادہ پکایا ہے کہ اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اور تھوڑا تھوڑا گولڈن کلر آ گیا ہے تقریباً اس کو ہم میں نے هاف کپ کر کے رکھ لیا اور اس کو سپرٹ زیادہ میں کر کے میں رکھ ڈوں گی تاکہ اس کا آئل سپرٹ ہو جائے چکن کو میں نے اتنا پکایا کہ ہاف کپ بھی ہو گئی اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا یہ دیکھیں گولڈن کلر ہو گیا تو میں نے اس کو اس ٹرینر میں نکال کر اور سپرٹ کر کے رکھ دیا ہے تاکہ اس کا پانی بھی سوک ہو جائے اور جو آئل ہے وہ بھی سوک ہو جائے گا چکن کو نکالنے کے بعد اسی آئل میں میں نے چار سے چھے حدر سبز الائی جی دو تیز پتے اور چند لونگیں ڈال کر اس میں اس کو بھون لیا جب اس میں سے اچھا سا آرومہ آنے لگا تو میں نے اس میں تھوڑا سا جائفل ون ٹیبل سپون پورڈر ڈال دیا آپ چاہیں تو ثابت جائفل بھی ڈال سکتے ہیں دو تین سیکنڈ تک اس کی بھنائی کریں گے اور اب میں نے اس میں دو عدد باریک سلائس کٹی ہوئی پیاز ڈال دی میں نے بڑے سائز کی پیاز لی تھی کیونکہ ہم اس کی اچھی سی گریوی بنائیں گے اس کے بعد میں نے اس میں ٹیمارٹر شامل کر دی ٹیمارٹر میں نے چھے سے آٹھ عدد باریک چوپ کر لیے اور چوپ کرنے کے بعد اس میں ڈال دیئے اور ایک اچھا سا مسالہ تیار کریں گے اب اس میں سپائسز ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون ادھرک لسن کا پیسٹ ٹو ٹیبل سپون لال مرچ پورڈر سرک لال مرچ پورڈر ون ٹیبل سپون ہلدی پورڈر ٹو ٹیبل سپون دھنیا پورڈر اب میں نے وہ مسالہ جو اس میں پیس کر رکھا تھا وہ میں اس میں شامل کر دوں گی تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے قریب اگر آپ تھوڑا سا سپائسی کھاتے ہیں تو آپ ٹری ٹیبل سپون بھی ایڈ کر سکتے ہیں سالٹ ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون اب ان تمام مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد تھوڑا سا پانی ڈال کر اور اس کو کوک کرنے کے لئے رکھ دیں گے تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہمیں اس کو چیک کرنا ہوگا کہ یہ نیچے سے لگ نہ جائے اور اگر یہ لگے گا تو اس میں آپ تھوڑا سا اس میں پانی ڈالیں اور پھر دوبارہ سے اس کو کوک کرنے رکھ دیں یہ اچھی طرح سے بلکل میش ہو جائے گا اور ایک بھنا ہوا مسالے کی شکل آ جائے گی اس میں اب ہم مسالے کو چیک کریں گے اس کی اس طرح سے شکل ہو گئی اور یہ بلکل اچھی طرح سے میش ہو گیا ہے پیاز بھی اور ٹیماٹر بھی اور اس نے آئل چھوڑنا شروع کر دیا ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اگر آپ کو پھر بھی تھوڑا سا موٹا موٹا مسالہ لگ رہے تو آپ تھوڑا سا پانی اور ایٹ کریں اور اس کو مزید کک کرنے کے لئے رکھ دیں مسالہ بلکل ریڈی ہے اب ہم نے جو چکن سیپرٹ کر کے رکھی تھی وہ اب اس میں شامل کر دیں گے چکن کو شامل کرنے کے بعد مسالے میں اچھی طرح سے میکس کرنے کے بعد فور ٹیبل سپون فور سے فائیو ٹیبل سپون میں نے دھئی کو بیٹ کر کے رکھ لیا دھئی شامل کر دیا اب اس کو بھی اس میں اچھی طرح سے میکس کر لیں گے تھوڑی دیر کے بعد اس میں خسوری میتھی شامل کر دیں دو سے تین عدد سبز مرچ بھی ڈال دیں اس کی بھی خوشبو بہت اچھی آتی ہے اس کو مزید دم پر رکھنے کے لیے میں نے تھوڑا سا پانی ایٹ کیا اور اس کو کیپ کر کے رکھ دیا اسی ٹائم میں نے اس میں تھوڑا سا ہرہ دھنیا بھی ڈال دیا اب ہمارا چکن سموکی مسالہ ڈھابا سٹائل بلکل ریڈی ہے اور اس میں آخر میں ہم اس کو سموک دیں گے کوئلے سے بہت ہی زبردست سی خوشبو آ رہی ہے آپ اس کو ضرور سموک دیجئے گا کیونکہ اصل اس کی ریسپی کی جو جان ہے یہی ہے اور آپ اس کو ضرور ٹائی کیجئے گا میری ریسپی آپ کو کیسی لگ رہی ہیں میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے اللہ حافظ